السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مای چینل دوکٹر نیلم آفیشل آئی ام دوکٹر آف میڈیسن ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھے سپلیمنٹ کے بارے میں ریویو کروں گی جس کا نام ہے ویٹا سکس ویٹا سکس ٹیبلرز جو ہیں ان کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے ویٹا سکس ٹیبلرز کو کن پرپوسیز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو آج کی ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں تو ویورز ویٹا سکس ٹیبلرز ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا سپلیمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے یوزیز ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ وائٹامین بی سکس ہوتا ہے جس کو ہم پائرڈاکسن کہتے ہیں اور پائرڈاکسن ہماری بوڈی کے لیے ہماری بوڈی کی پروپر ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کو ٹی بی کے مریضوں میں اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں وہ مختلف میڈکیشنز آئیسون یا زیڈ وغیرہ اس طرح کے میڈکیشنز لینے سے ان میں نرف ڈیسورڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی کا ایشو آ سکتا ہے تو اس کے رسک کو کم کرنے کے لیے پائرڈاکسن کو ایڈمنسٹر کروایا جاتا ہے کیونکہ ٹی بی کے مریضوں میں پائرڈاکسن کا لیول کم ہو جاتا ہے تو نرف ڈیسورڈرز اور پیریفرل نیوروپیتھی سے بچنے کے لیے پائرڈاکسن جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی پیریفرل نیوروپیتھی اور نرف ڈیسورڈرز کا ایشو آ سکتا ہے تو پائرڈاکسن یعنی وائیڈمن بی سکس جو ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ پیریفرل نیوروپیتھی کے رسک کو بہت زیادہ کم کرتا ہے اس کے علاوہ پرگننسی کے دوران فیملز میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پرگننسی کے دوران جو نوزیا یعنی مطلی کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے آپ کے دل کی گھبراہت رہتی ہے بیچینی رہتی ہے تو اس کیس میں بھی پائرڈاکسن جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے پائرڈاکسن کو ڈپریشن کی کیس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ موڈ کو ایمپروو کرتا ہے پائرڈاکسن یعنی وائیڈمن بی سکس ہمارے برین پر ڈریکلی کرتا ہے اور موڈ کو ایمپروو کرتا ہے اس لئے یہ برین ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ اس کوئی ایلزائیمرز ڈیزیز کے رسک کو بھی یہ کم کرتا ہے یعنی مختلف دماغی بیماریاں جو ہوتی ہیں جو ڈپریشن سے پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کم کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی بلوگ آرٹریز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو مختلف ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے رسک کو بھی یہ کم کرتا ہے اگر آپ ڈیلی بیسز پہ پائرڈاکسن کا استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا یہ انیمیا کے ریسک کو بہت زیادہ کم کرتا ہے کیونکہ یہ ہیمو گلوبن کی پرڈکشن کرواتا ہے اس لئے یہ پرگننسی کے درام بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ ہیلتی پرگننسی کو بھی جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے یہ ففٹی ایم جی کے سٹرینٹھ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کی آپ نے رزانہ ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہوتی ہے ففٹی ایم جی اس کو جو ہے وہ بچوں میں بھی ایڈلٹس میں بھی استعمال کر جاتا ہے تو ویورز جیتے اس کے تمام یوزیز اس کے پرائس کے بارے میں بات کر رہے تو یہ ٹونٹی سیونڈ روپیز میں آپ کو پورا پیک مل جاتا ہے ویورز اگر آپ کو وائٹ ایسکس ٹیبلٹ کی انفرمیشن اچھی لگی اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ